ہمارے خلاف یہ کریکٹ ڈاؤن اور یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان غلاموں کا یہ مسئلہ کا ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی عداد ان غلاموں کا یہ مسئلہ کا ہے کہ یہ پھر کیوں اٹھ کڑے ہوئے میری تقریر جرم ہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں سلاہ الدین آیا نور الدین آیا شہاب الدین محمد غوری آیا پھر محمد بن قاسم آیا پھر تارک بن زیاد آیا پھر یوسف بن تاشفین آیا پھر شیر شاہ سوری آیا پھر التمش آیا پھر اورنگ زیب عالمگیر آیا یہ جرم ہے یہ لو یہ جرم ہے ہمارا وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے پھر آیا ہم نے تو ان کو سلاہ دیا تھا نہیں 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 اسلام تو بالکل امن کا درست دیتا ہے اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں وہ کہتا ہوں شہاب الدین آیا جس نے یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی وہ کہتا ہے نور الدین آیا جو مصر سے چل کر مدینہ منورہ آیا جو سلاہ الدین آیا جو نہ کعبہ موظمہ دیکھ سکا نہ در رسول پر حاضری دے سکا ہاں سلاہ الدین یوں بھی نہ حج کر سکا نہ عمرہ کر سکا لیکن قیامت تک نام اس کا زندہ ہے کی نہیں ہے یہ اصل درد ہے میری تقریروں کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تھوڑا ہی بات ہوتی ہے بات تو ہے انجل دھو کٹ دے اگلے دھو کٹ دے توجہو بات ایسی ہو کہ دوسرے کا جناب پتہ اور جناب کلیجہ پانی پانی ہو جائے یہ ہوئی نا بات ایسے اسلام اوپر آئے گا یوں یوں کرنے سے اسلام اوپر نہیں آئے گا ساری زندگی آپ یوں یوں کرتے رہیں یوں یوں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں برما کی زندہ بچیوں کے کباب بنائے گئے وہاں یوں یوں کیا کہ کوئی نہیں بولا کیوں نہیں بولے تم تمہاری ڈمٹی نہیں تھی والمومن من المومنین اکر راس من الجسد از اشتقا تدا علیہ سائر جسد ہی یہ غزوہ عود شریف کا ختمہ مبارک کے آخری الفاظ ہے میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے فرمایا جب سر جو ہے بے قرار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے بتاؤ زندہ بچیوں کے کباب برما کے بنائے گئے کوئی نہیں بولا کہتا ہے سبر کرو بچیوں اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا اب سبر کرو اب اسلام حمن کا درست دیتا ہے بتاؤ نہ وہ کون سامن ہے جس ایک خاتون کے لیے حضور نے پورا قبیلہ نہیں نکال دیا بنوکینوں کا پورا قبیلہ نکال دیا فرمایا تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے خاتون سے بدتمیزی کی قتل نہیں کیا صرف ان کا کپڑا باندھا تھا خاتون کا وہ اٹھی تو نیچے گر گئی بات رسول اللہ تک چلی گئی قبیلہ بنوکینوکان حضور نے پورے قبیلے کو بلا کر فرمایا مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کرنی جائے عامنے جن کا عصوہ حسنہ پڑھا وہ تو یہ ہے وَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَا تو پہلے خلیفے کا خطبہ کیا ہے یہی ہماری سیاست ہے سنو ذرا صدیق اکبر کیا خطبہ پہلا ارشاد فرماتے ہیں جن کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے کل واللہ پڑھنی نہ آئے ان کو کیا پتا ہے صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کیسا ارشاد فرمایا ان کو کیا پتا حضور نے حجت الودا کا خطبہ کیا بیان فرما علماء سے میری یہ گزارش ہے خدا کے لئے آپ کو جو کہتا ہے نا آپ مسجد میں سیاست نہ بیان کریں تو کم از کم حضور کے خطبے تو بیان کریں وہ سارے سیاست سے بھرے ہوئے جو آپ کو کہیں مولانا یہ کیا بیان کیا میں نے حضور کا خطبہ بیان کیا اور کیا بیان کیا سمجھ آگی پترہ کے کوئی نہیں ہے اعتراض کرنے آ رہا ہے بچے آتو بک بک کرنا یہ حضور کا خطبہ مبارک ہے جو بیان الاقوامی کیوں جی حضور نے بیان الاقوامی قوانین دیئے اس خطبے میں حجت الودا کا خطبہ سارے یاد کرو جتے کوئی بڑھ بڑھ کرے انہوں کہیں یا یو انناس انی لارانی وی یاکم نجت میں او فی حاضر مجلس ابدا انہ دماؤکم وانوالکم وآرادکم حرامن علیکم کا حرمد یومکم آزا فی بلدکم آزا فی شارکم آزا وسطلقون ربکم فیحسلکم انعامالکم علا فلا ترجیہ بادی دلالا یدر بادوکم رکاب بادن علا کل شئی من عمر الجاہلیت تحت قدمی موضون حضور نے آج جاہلیت کی ہر بات کو حضور نے فرمایا میں نے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے بس نئی جی مولانا کچھ تقاضے ہوتے ہیں بے حیائی شادیوں میں کرنی پڑتی ہے نئی ہندو رسمیں کرنی پڑتی ہے حضور نے فرما اللہ کل شئی من عمر الجاہلیت تحت قدمی موضون فرما جاہلیت کی ہر رسم کو ہر بات کو میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے مسل ڈالا ہے قیامت تک جاہلیت کی بات میری امت نہیں کرے یہ تو بیان کرے نا کام حضور وَدِمَعُ الجاہلیت موضوت فرما جاہلیت کے سارے خون قتل و غارت کو آج میں ختم کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون ماف کر رہا ہوں یہ اچھل اچھل کے ممروں پر سنائیں نا کہ ہمارے آقا مولا نے یہ قانون دیا ہم نے ایسے زندہ رہنا ہے فرما جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا وَوَلُو رِبَن رِبَا عباسم نے عبد المطلب فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان اپنے چچا جان کا سفینہو موضون کلو میں آج سب سے پہلے اپنے چچا جان کا سود ختم کر رہا ہوں سودی لین دین آج کے بعد ختم کر رہا ہوں یہ بان کریں یہ سیاست ہی تو ہوگی جو کہیں گے سود کھانا مولانا کوئی راستہ نکالے سود کا میں نے کہا رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تو پھر سود کی بات کرتا ہے فتک اللہ فرمایا عورتوں کیوں گھوک کی بات کرتے ہو ہمارے آقا و مولا نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے یہ تو اللہ کے نام سے تمہارے لئے حلال ہوئی ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی تم نے